عبرانیوں تیرہ باپ برادرانہ محبت قائم رہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ اس کی وجہ سے باز نے بخبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ گویا تم ان کے ساتھ قید ہو جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم بھی جسم رکھتے ہیں بیاء کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا ذر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اس پر کنات کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداون میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا انسان میرا کیا کرے گا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے اماندار ہو جاؤ یسو مسیح کل اور آج بلکہ ابت تک یکسا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیموں کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہماری ایک جیسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون سردارے کاہن پاک مکان میں گناہ کے کفارے کے واسطے لے جاتا ہے ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں اسی لیے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا پس آؤ اس کی زلط کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں اور بلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے آمین گوڈ بلیس یو آل